بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر نمبر 3 ایکسرسائیز 3.1 دن ہم سلوڈ ایکسرسائیز سو لیٹس سٹارٹ جن کونسپٹس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا پریویس ٹو لیکچرز میں ہم ان کو یوز کرتے ہوئے ایسے ایکسرسائیز کے تمام قویسنز کو سولوڈ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائیز کے فرسٹ قویسن سے دیکھیں اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ 3B-3A کو آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ ایکوال ہوگا 3B-A کے تو دیکھیں کہ لیفت رینڈ سائیڈ پر آپ نے 3B میننگ کیا ہے کہ آپ نے سکیلر ملٹیپلیکیشن آف 3 with B کروانی ہے اور اسی طرح سے 3 کی ملٹیپلیکیشن with A مائٹرکس کروانی ہے اینڈ پر آپ نے مائٹرکس سبٹیکشن کروانی ہے اور جو بھی ریزلٹ آئے گا اس کو اس کے پروو کرنا ہے ایکوال کہ اگر B میں سے A کو پہلے سبٹیکٹ کروائے جائے اور بعد میں سکیلر ملٹیپلیکیشن کیجئے ریزلٹ کے ساتھ تو ان دونوں کا آنسر سیم آئے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں لیفت رینڈ سائیڈ اپنے پک کی اب سکیلر ملٹیپلیکیشن پر فارم کرتے ہیں اب مائٹرکس سبٹیکشن کرتے ہیں اور یہ فرسٹ ایکویشن ویلیوز پٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے سبٹیکشن پہلے پر فارم کرنی ہے اور اس سبٹیکشن کے ہزلٹ پر سکیلر ملٹیپلیکیشن بھی 3 پر فارم کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے مائٹرکس سبٹیکشن پر فارم کر لی اب اس کے بعد 3 کی سکیلر ملٹیپلیکیشن بھی دس مائٹرکس کرواتے ہیں کہ سکیلر ملٹیپلیکیشن پر فارم کر دی یہ سیکنڈ ایکویشن ہے اب اگر آپ دیکھئے تو فرسٹ اور سیکنڈ کو آپ کمپیر کریں تو دونوں کی انٹریز سیم آرہی ہیں which proves that left hand side is equal to right hand side end پر اس طرح سے آپ سٹیٹمنٹ لکھتیں گے دیکھیں question number 2 پر move کرتے ہیں question number 2 میں آپ کو یہ matrix A دیا ہوئے with complex انٹریز کہتا ہے کہ A power 4 کو prove کرو کہ وہ I2 کی ایک والائے گا A power 4 means کہ A matrix کو 4 times multiply کریں تو result I2 means identity matrix unit matrix of order 2 by 2 یعنی 1001 کے equal آئے گا ہم اس بات کو prove کرتے ہیں پہلے ہم A4 directly تو نہیں کر سکتے تو ہم A square پہلے لیتے ہیں A square matrix کو again A square matrix سے multiply کریں گے تو A4 matrix آئے گا let's start by multiplying A by A we will get A square matrix اور اس کے بعد پھر ہم A4 matrix بنانے کی طرف move کریں گے تو دیکھیں A square matrix کے لیے آپ نے A into A perform کرنا ہے اس کے بعد A matrix میں اس کی اور A matrix میں اس کی values again put کر دی اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ اس matrix multiplication کو perform کرنے کیلئے کیا کریں گے کہ اس row کو اس column سے multiply کریں گے so iota into iota iota square 0 into 1 0 اس کے بعد آپ اس row کو اس column سے multiply کریں گے so iota into 0 0 0 into iota 0 اس کے بعد آپ اس row کو اس column سے multiply کریں گے so 1 into iota iota minus iota into 1 minus iota اس کے بعد 1 کو 0 سے multiply کیا اور minus iota کو minus iota سے multiply کیا تو plus iota square آ جائے گا اب iota square کی value آپ جانتے ہیں minus 1 ہوتی ہے iota square کی value minus 1 ہوتی ہے اور باقی آپ نے یہ subtraction perform کر دی ہے اب یہ A square کی value آ رہی ہے آپ نے A4 generate کرنا ہے it means کہ آپ نے A square کو A square سے multiply کرنا ہے so یہ A square matrix کی value ہوتی ہم نے A square کو A square سے multiply کروایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ result i2 کی equal آ رہا ہے so it is proved that A power 4 is equal to i2 so let's move to the third question of the exercise تو دیکھئے question number 3 کی first part میں آپ نے value of x and y find کرنی ہے جو کہ ادھر اور ادھر involve ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ two matrices اس نے بتایا کہ equal ہیں it means کہ آپ first entry کو first equal put کرو گے اور اس entry کو اس entry equal put کرو گے اور اس کے through value of x and y find کر لو گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x اور y کی values یہ آ رہی ہیں اس کے بعد اس کا آپ second part خود کریں گے اور اگر آپ question number 4 دیکھیں تو یہ بھی بالکل similar ہے کہ جیسا question number 1 میں نے آپ کو کروایا تھا so question number 4 is also your homework اس کے بعد question number 5 کی طرف move کرتے ہیں تو دیکھئے کہ question number 5 میں آپ لوگوں نے x اور y کی values کو find کرنا ہے آپ کو matrix equation دی بھی ہے آپ نے پہلے یہ scalar multiplication with two perform کروانی ہے اس کے بعد result کے ساتھ اس matrix کی addition کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے equate کر کے x اور y کی values کو find کرنا ہے تو start کرتے ہیں تو دیکھئے question number 5 میں ہم نے یہ scalar multiplication first step میں perform کر دی اس کے بعد آپ دیکھئے matrix addition perform کرنی ہے تو 2 plus 2 4 0 plus 2 x 2 x x plus 2 y x plus 2 y 1 plus 0 1 y plus 4 y plus 4 3 plus minus 2 1 اسے بعد آپ نے اس کو آپ اس میں compare کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 x minus 2 کے equal ہوگا اور y plus 4 6 کے equal ہوگا اور ان کے through آپ کو x اور y کی values مل رہی ہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ x plus 2 y کو equal to 3 put کرو because آپ کو x اور y required تھے اور وہ already ان دونوں کو compare کر کے آپ نے find out کر لیا ہے so that's the end of this question so let's move to the question number 6 of this exercise so question number 6 آپ کو یہ کہہ رہے کہ if a is a matrix of order 2 by 3 with general entries aij it means first entry will be a11 second entry ہوگی a12 third entry ہوگی a13 اسی طرح سے آپ اس order کا ایک matrix with general entries generate کریں گے اور first part میں آپ سے کہتا ہے کہ prove کریں کہ lambda into mu a equal ہوگا lambda mu into a k what are lambda and mu تو دیکھئے کہ lambda اور mu کوئی constant numbers ہیں like 2 and 3 ہو سکتا ہے یا کچھ بھی 4 and 5 یا کوئی بھی number ہو سکتے ہیں so lambda اور mu general constants ہیں آپ نے ان تینوں parts کو solve کرنا ہے so first part start کرتے ہیں so دیکھئے کہ question number 6 کے first part میں سب سے پہلے تو دیکھئے کہ a matrix کو میں نے generally لکھتیا کہ 2 by 3 order کا matrix with general entries aij a11 a12 a13 a21 a22 a23 یہ matrix a ہے اب یہ کہتا ہے first part میں کہ آپ نے lambda into mu a کو lambda mu into a کے equal prove کرنا ہے تو دیکھئے کہ اس question کے ایک یہ method ہے جو تھوڑا سا lengthy ہے لیکن easy ہے اور دوسرا method تھوڑا سا properties وغیرہ کو use کر کے وہ ہے تو چھوٹا ہے method لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں properties use ہو رہی ہیں تو maximum students confused ہو جاتے ہیں ان کو اتنی properties یاد نہیں رہتی ہیں اس لیے میں اس کو تھوڑا سا lengthy but easy method سے کروا رہا ہوں تو دیکھئے کہ left and side ہم نے لئی lambda into mu a اب اس کا مطلب کیا ہے کہ lambda تو as it is رہے گا within the bracket ہم نے values put کی ہیں mu اور a matrix اب دیکھئے کہ آپ کو پتا ہے کہ multiplication میں lambda اور mu دونوں ہی multiply ہو رہے ہیں لیکن پہلے ہم brackets کو solve کریں گے board mass rule کے مطابق so ہم نے scalar multiplication with mu scalar multiplication of mu with a matrix perform کر دی یہ mu ان تمام entries سے multiply ہوگا تو یہ اس طرح سے آئے گا اس کے بعد دیکھئے کہ brackets کیونکہ solve ہو چکی ہیں اب lambda نے scalar multiplication کے مطابق اس سے اندر multiply ہوگا ہے so lambda multiply ہوگا تو اس matrix کی ہر entry سے ہوگا اور اس matrix کی entry mu a11 ہے نہ کہ صرف a11 ہے so lambda نے جس matrix سے multiply ہونا ہے اس کی entry میں mu a11 mu a12 mu a13 یہ سب involve ہو رہے ہیں so mu a11 mu a12 mu a13 ان سب سے ہم نے lambda کو multiply کر دیا اس کے بعد دیکھئے کہ آپ جانتے ہیں کہ associative property یہ ہوتی ہے کہ اگر a into bc آ رہا ہے تو آپ اس کو a b into c لکھ سکتے ہیں so میں نے a b into c جو ہے یہ using associative property لکھا اس کے بعد اب آپ دیکھئے تو again scalar multiplication lambda mu ہم سب entries سے common نکال سکتے ہیں common نکالنے کے بعد آپ جو resulting entries ہیں وہ یہ ہیں اور اگر آپ اس matrix کو دیکھو تو یہ again آپ کے پاس a matrix کی equal ہے so lambda mu into a equal آ رہا ہے تو دیکھئے کہ ہم نے question number 6 کا third part solve کیا اس میں آپ کو کہتا ہے کہ lambda a minus a کو prove کرو lambda minus 1 into a ہم نے left hand side لیے اس میں simply values put کروائی ہیں اب اس کے بعد دیکھئے کہ lambda نے a matrix کی ہر entry سے پہلے scalar multiplication perform کروانی ہے so lambda کو اس سے scalar multiplication کر دی minus یہ as raise لکھ دیا اب اس کے بعد دیکھئے تو matrix subtraction ہو رہی ہے so آپ نے matrix subtraction کر دی اس کے بعد اب آپ دیکھئے تو lambda minus 1 a11 یعنی a11 کو آپ common لے سکتے ہو a12 کو a13 کو and so on یہ distributive property کی مطابق آپ نے اس کو common لے لیا اس کے بعد اب آپ دیکھئے تو lambda minus 1 ایک constant آ رہا ہے آپ اس کو using scalar multiplication common نکال سکتے ہو so resulting matrix آپ کے پاس again a matrix ہے so جس طرح سے ہم نے یہ third part کیا اسی طرح سے آپ نے یہ second part خود کرنا ہے this is your homework دیکھیں question number six جس طرح سے ہم نے کیا question number seven exactly ویسے ہی ہوگا اس میں just a اور b دو matrices دیئے ہوئے اور general entries ایک key a11 a12 a13 and so on اس طرح سے لینی ہے اور b matrix والی entries b11 b12 b13 and so on ایسے لینی ہے اور اس کے بعد آپ easily question number seven کو solve کر سکتے question number eight پر move کرتے دیکھئے a matrix اس نے آپ کو دیئے ہوا a square matrix کہتا ہے کہ null matrix کے equal ہے یعنی یہ a matrix ہے اور جیسے ہی ہم اس کا square لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ matrix generate ہوتا ہے اور ہم نے a اور b کی values کو find کرنا ہے سو اس کو start کرتے تو دیکھئے question number eight میں a matrix آپ کے پاس ہے a square matrix ہم generate کرتے ہیں تاکہ a square given matrix سے compare کر سکیں so a square matrix کے لیے a into a کرنا پڑے گا یعنی اسی matrix کو آپ 2 times multiply کرنا پڑے گا ہم multiply بھائے کرتے ہیں one into one one two into a two a one into two 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 into b two b اسی طرح سے a one سے اور b a سے ہوگا اسی طرح a two سے اور b b سے ہوگا اب آپ دیکھئے کہ a square matrix آپ کے پاس یہ generate ہو رہا ہے جبکہ given ہے کہ a square matrix یہ ہے تو سبسٹیٹوٹ کر دیں اور آپ ان دونوں کو compare کر لیں تو first entry first کے اور second second کے equal ہوگی آپ کو a اور b کی equal to an matrix so after completing question number 8 question number 9 کو آپ دیکھئے تو just as question number 8 similar question ہے وہ homework میں کریں گے question number 10 کی طرف move کرتے ہیں دیکھئے کہتا ہے a matrix یہ ہے اور b matrix یہ ہے آپ نے show کرنا ہے کہ a plus b whole transpose a transpose plus b transpose equal ہے بہت بیسک سا question ہے اس ساری ایکسرسائز میں آپ جو آپ نے چھوٹی کلاس میں کونسپٹ پڑے تھے ان کی جس ریوین کروائی جا رہی ہے سو ہم اس question کو start کرتے سو دیکھئے question number 10 کے left hand side میں a plus b whole transpose میں a اور b given values put کر دی whole transpose 2 plus 0 2 and so on remaining addition simply کر دی اس کے بعد اب دیکھئے کہ transpose apply کیا تو اس matrix پر transpose لینے پر 3 2 2 کو آپ نے اس sequence پر لکھ دینا ہے اور 1 5 0 کو ایسے لکھ دینا ہے تو یہ دیکھئے first equation آگئی right side پر اگر آپ آتے ہے تو transpose کو compare کرتے ہیں تو آپ پر یہ statement لکھ نہیں ہے کہ comparing equation 1 and 2 it is proved that different side and right and side both are equal تو آپ دیکھئے کہ اس میں کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ proof کرنا چاہ رہے ہیں کہ matrix میں addition پہلے perform کر کے transpose بات ملیں یا transpose پہلے لے addition بعد میں perform کریں اسے کوئی effect نہیں پڑتا result same ہوتا so let's move to question number 11 so question number 11 میں دیکھئے آپ سے کہتا ہے کہ a matrix یہ ہے 3x3 order کا آپ nے a cube کو find کرنا ہے a cube کو مطلب کیا ہوگا کہ a matrix کو 3x اپنے آپ سے multiply کر result کو find out کرنا so ہم اس کو ایسے کریں گے پہلے a square find کریں اور a square کو end پر a سے multiply کرتے ہوئے a cube کی value کو find کرتے so let's start دیکھئے کہ a matrix آپ کولم سے اور second row کو third column سے multiply کرتے ہوئی یہ اور یہ entries لکھیں اس کے بعد دیکھئے تو third row کو first column third row second column third row third column multiply کرتے ہو آپ نے یہ تمام entries لکھ کے sum perform کر دیا تو یہ آپ کے پاس a square matrix سا رہے اب دیکھئے کہ آپ نے a cube matrix generate کرنا تھا تو آپ نے a square matrix کو a matrix سے multiply کرنا ہے اور similarly وہ matrix multiplication perform کرتے ہو آپ دیکھتے رہو کہ result null matrix کے equal آر ہے so question number 11 complete کرنے کے بعد question number 12 کی طرف رو کرتے تو دیکھ question number 12 میں آپ سے کہتا ہے find the value of matrix x if this is the given matrix equation دیکھیں کہ اگر x matrix کو as raise لکھیں اس matrix کو a کہیں اور اس matrix کو b کہیں تو آپ جاتے ہو کہ x a equals to b x equals to b into a inverse آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو explain ایسے کروگے کہ بوت سائٹ پر پوسٹ ملٹیپلائنگ کروائیں بائے inverse اس کو میں explain کرتا ہوں تو دیکھئے کہ x a equals to b تھا آپ اس میں x کی value کو find کرنا چاہتے تو it means کہ a آپ کو یہاں پر required نہیں ہے ایک کو equal کی دوسری سائٹ پر شفٹ کرنے identity matrix کی equal ہوتا اور identity matrix کسی بھی matrix ملٹیپلائے ہو تو وہ matrix آنسر آتا ہے اس میں آپ دیکھئے b into inverse as desire abe matrix یہ ہے a matrix کا inverse آپ find کر لینا ہے اور اس میں آپ نے put کر دینا ہے b کو پہلے رکھتے ہوئے a inverse کو بعد رکھتے ملٹیپلائنگ کرنی ہے تو آپ کو x matrix کی value مل جائیں گی اگر آپ اس part میں دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ matrix ہے یہ x matrix ہے اور let's suppose یہ b matrix ہے تو اب آپ نے a کو equal کی سائیڈ پر شفٹ کرنے کے رہی پری multiplying by a inverse on both sides کرنا ہے ایسا کرنے پر a inverse into a identity matrix کی equal ہوگا اور اس کے بعد یہ x matrix کی equal آئے گا a inverse b equal آجائے گا اور اس کے ثروں آپ x matrix کی value کو find کر سکتے ہو سو اس اور اس part میں آپ difference دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ first part اس کا complete solve کروا دیتا ہوں سیکنڈ کو ایس ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں تو دیکھئے کہ x equal to b into a inverse x matrix کو آپ find کرنا ہے b matrix آپ کے پاس یہ ہے اور a inverse means کہ آپ نے اس a matrix کا inverse فائن کرنا ہے so ہم نے a matrix کا determinant اور joint لیتے ہوئے inverse کر لیا اب آپ نے b to a inverse میں اس کی values put کروا دی اور آپ نے simplify کروا تو x matrix کی value آپ کے پاس 1 3 2 اور 1 آرہی ہے similarly second part آپ اس کا کریں گے let's move to the 13 question so question number 13 میں دیکھئے کہ آپ کے پاس جو matrices دی ریکٹینگولر matrices ہیں اور ریکٹینگولر matrices کے inverses لینا آپ کے لئے possible نہیں تو آپ inverse کے through تو اس کو سائٹ پر شفٹ کر نہیں سکتے جس طرح ہم نے پریویس پارٹ میں کیا تھا پہلے آپ اس ایک concept کو چھوٹا س concept ہے دیکھیں دیکھیں کہ اگر matrix order m by n ہے اور b matrix کا order n by p ہے تو matrix multiplication a b possible ہے multiplication کب possible ہوتی ہے یاد رکھئے جب first matrix کے number of column second matrix کی number of rows کے equal ہوتے ہیں اور after multiplication resulting matrix a b کا order بتانے کے لئے آپ نے m by p order بتانا ہے تو دیکھئے کہ اگر میں اس matrix کا نام let's suppose b رکھ دوں اس matrix کا نام a رکھ دوں اور اس matrix کا نام کوئی c رکھ دوں تو اب آپ دیکھئے کہ b a کی multiplication کب possible ہے جب b matrix کے number of column a matrix کے number of rows کی equal ہوتے تو اب آپ دیکھئے کہ b کے number of column 2 ہیں دیکھئے کہ اس کا جو result ہوتا ہے یہ کیسے لکھا جاتا ہے اس کے number of rows by اس کے number of columns اس کا order ہے 3 by 2 اس کا مطلب ہے کہ اس کی 2 rows آرہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس matrix یہاں پر 2 by 2 order کا ہونا چاہیے اگر آپ اس طرف آئیں میں اس کو مزید دوبارہ explain کرتا ہوں دیکھئے اگر اس matrix کا product perform کیا جائے اور result کوئی c کے equal آرہا ہو تو once again concentration سے دیکھئے کہ a matrix کی اس matrix کے ساتھ جو b a multiplication ہے یہ کب possible ہے جب b کے number of columns a کی number of rows کے equal ہوں so rows آرہی ہیں two اب جو c order ہے وہ کیسے لکھا جائے گا b is first matrix کی number of rows by second matrix کے number of column تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ b کے number of rows two ہیں یہاں پر two آرہا ہے اس کے جتنے columns ہیں a کے اتنے columns ہونے چاہیے تو اب آپ دیکھ کہ a column یہاں پر three ہوں گے so ہم جو اس part میں a matrix لیں وہ two by three order کا لیں گے جبکہ اس part میں جو a order لیں گے two by two لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو find out کریں گے so let's start تو اب دیکھ perform کرنی ہے first row column سے یہ آئے گا first row second column سے یہ آئے گا and so on اس کو اس سے اس کو اس سے اور اس کو اس سے multiply کر دیا تو یہ آپ کے پوٹ کروا کے c کی value اس کو find کی جا سکتا ہے next دیکھ ہے تو 3 اور 4 میں آپ simply اگر add کروا دیں تو d اور d eliminate ہو جائیں گے اور b کی value آ جائے گی so یہ b کی value آگئی اور اس کے بعد اس کو substitute کروا دیا in 4 تو آپ کے پاس d کی value ہوا رہی ہے so a b c d ki values کو اٹھا کر آپ نے put کیا تو آپ کے پاس a b c d تمام values of matrix a وہ آپ نے find out کر لیں اب اگر اس second part میں آپ دیکھئے تو آپ نے a matrix order کیا لینا جی 2 by 3 so اس case میں آپ a b c d e f یہ entries لے لیں گے اور آپ a b c d e f ki values کو بالکل ایسے ہی find out کر لیں جیسے میں نے اس میں کیا اب دیکھئے کہ آپ اس طرح سے بھی a matrix کو find out کر سکتے ہیں اور اس کا دوسرا بھی یہ ہے کہ اس matrix کا نام اگر آپ x رکھتے ہو یا b رکھتے ہو تو اس کو آپ اس طرف shift کر سکتے ہو بکا یہ matrix ایک سکیر matrix ہے اور اس کا inverse لینا آپ کے لئے پوسیبل ہے تو اس میں آپ اس inverse جو میں نے آپ کو 12 کو سکتا ہے اس method سے بھی یہ solve ہو سکتا ہے اور اگر میں آپ یہ two matrices دیئے ہیں جن آپ نے product لیتے ہوئے prove کرنا ہے کہ r into i3 equal i3 means identity matrix of order 3 by 3 means 100 0 100 001 is matrix equal آپ نے product answer لے کر آنا دیکھ 5 angle cause 5 sine 5 angle جو trigonometric function cause sine کو دے رہے ہیں تو اس question کو start کرتے تو آپ دیکھ کہ ہم نے left hand side لی ہے اس کے بعد multiplication perform کی ہے اس row کو اس column سے multiply کرتے ہوئے تمام ہم نے row لکھتی ہے اور اسی طرح سے جو multiplication کے rules ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے یہ multiplication perform کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ کہ r common آتا بچ رہے ہیں اس طرح سے باقی آپ یہ دیکھیں تو یہ plus کے ساتھ اور یہ minus کے ساتھ cancel ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں تو r common آتا ہے اور سائنس کے 5 بنتا ہے آپ نے یہ پڑھا ہوئے ٹرگنومیٹرین میں کہ سائنس کے 5 1 کے ایک سائنس کے 5 پلس خاص کے 5 1 کا equal ہوتا ہے آپ کے پاس یہ matrix آ رہا ہے اب اس میں آپ دیکھیں تو scalar multiplication کے through r کو آپ نے common لیا اور یہ matrix identity matrix of order 3 by 3 which is equal to r into i3 that is the right hand side of the question so دیکھئے کہ آپ نے تمام questions exercise 3.1 کے complete کر لیے ہم move کریں گے towards 3.2 in the next lecture hope so کہ آپ لوگوں نے understand کر لی ہوگی exercise thank you so much for watching take care allah